سبزی اور پھولوں کے قیمتوں میں اتار چڑھا ہو زلی انتظامی ملتان خود ساکتہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے تھائیلنڈ ادرک 440 مقرر مارکیٹ میں 550 روپے کلو فروخت ہونے لگی ہاری مرچ کے قیمت 20 روپے کا اضافہ اور دوستوں سے بڑھ کر 220 روپے مقرر کر دی گئی ہے مزید جانیں گے رانا بلال سے جی رانا بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے دوسرے شہروں کی طرح ملتان شہر میں بھی مہنگائی پر کابو نہیں پایا جا سکا بات کرتے ہیں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساکتہ مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ ہی خود ساکتہ مہنگائی ہے خود ساکتہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ملتان کی ذلی انتظامیاں پرائیس کنٹرول کمیٹیاں اور پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتے ہیں ملتان میں سرکاری ریڈ لیسٹ اور عام مارکٹ میں جو ہے وہ واضح فرق دکھائی دیتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں قیمتوں کے حوالے سے تو تھائی لینڈ ادرک کا سرکاری ریڈ جو ہے وہ چار سو چالیس روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ کے اندر پچھلے ایک ہفتے سے ساڑھے پانس سو روپے فی کلو کے حساب سے فروک کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر ہم چائنا لسن کی بات کرتے تو چائنا لسن بھی جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے چھ سو روپے سے اوپر فروک تو ہو رہا ہے جبکہ ریڈ لیسٹ کے مطابق چار سو نوی روپے ریڈ مقرر کیا گیا ہے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں ہری مرچ کی قیمت کی تو ہری مرچ جو ہے ہر سبزی میں استعمال ہوتی ہے ہری مرچ کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کل بھی دس روپے فی کلو کے حساب سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا آج بھی جو ہے وہ تقریباً بیس روپے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ہری مرچ جو ہے وہ تقریباً اگر ہم بات کرتے ہیں بیس روپے اضافہ کے بعد جو ہے ایک سو اسی روپے تھی کل آج جو ہے وہ دو سو روپے مقرر کر دی گئی ہے جبکہ مارکٹ کے اندر اس وقت تین سو سے لے کر تین سو پچاس روپے فکر کے لوگ کے حساب سے فروختی جاری ہے اگر ہم پیاز کی قیمت کی بات کرتے تو پیاز کی قیمت میں مسلسل ایک ہفتے سے جو ہے وہ پیاز کی قیمت میں ہمیں قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پیاز کی قیمت میں آج بڑا اضافہ دیکھنے میں ہے تیس سو روپے کا اضافہ دیکھنے میں ہے ایک سو ستر سے بڑھ کر پیاز کی قیمت جو ہے وہ دو سو روپے مقرر کر دی گئی ہے جبکہ مارکٹ کے اندر پیاز دو سو اسی سے لے کر تین سو بیس روپے فکروں کے حساب سے فروخت دیا جارہا ہے اسی طرح اور سبزیوں کی بات کریں بنیادی سبزیوں میں بھنڈی کی قیمت میں بھی دیس روپے اضافہ دیکھنے میں ہے بھنڈی دو سو بیس سے بڑھ کر دو سو چالیس روپے مقرر کر دی گئی ہے دیسی توری کی قیمت دو سو بیس روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ مارکٹ کے اندر دونوں ہی تین سو روپے فکروں کے حساب سے فروخت کی جارہی ہیں اسی طرح اور بنیادی سبزیوں کی بات کریں جس میں ٹماتر کا سرکاری ریٹ جو ہے اٹھانوے روپے مقرر کی گیا ہے جبکہ مارکٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو مارکٹ کے اندر تقریباً ایک سو بیس سے لے کر ایک سو پچاس روپے فکروں کے حساب سے فروخت کیا جارہا ہے اسی طرح مٹر کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 94 رپے مقرر کی گئی ہے جبکہ مارکٹ کے اندر 100 سے لے کر 150 رپے فی کلوں کے حساب سے فروک کیا جا رہا ہے لیمو کی سرکاری قیمت جو ہے وہ تقریباً 104 رپے مقرر کی گئی ہے جبکہ مارکٹ کے اندر 200 سے لے کر 250 رپے فی کلوں کے حساب سے فروک کیا جا رہا ہے پھلوں کی اگر ہم قیمتوں کی بات کرتے تو پھلوں کی قیمتوں میں انگور کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے انگور اپنی اقسام کے حساب سے الگ لگ ریٹس پر جو ہے وہ مارکٹ کے اندر دستیاب ہے موٹا انگور کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 630 روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ سندرخوانی انگور کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 650 روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ دونوں انگور ہی مارکٹ کے اندر تقریباً 800 سے لے کر 800 روپے فی کلو کے حساب سے فروغ دیا جا رہے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں سیب کی قیمت کی تو سیب جو ہے اپنی ورائٹی کے حساب سے کالا کلو سیب کا ریٹ جو ہے وہ سرکاری 320 روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ گولڈن سیب جو ہے وہ اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 270 سے لے کر 280 روپے جو ہے وہ سرکاری ریٹ مقرر کیا گیا ہے جی رانہ بلال بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سبزی اور پھلو کی قیمتوں میں اتار چڑھا اجواری ہے ذلعی انتظامی ملتان خود ساختہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے